آیت الکرسی آئی زیمن بھی حدیث کو ہم جان لیں جو سنسرت و سیعہ حدیث نمبر ایک سو دو ایک سو تین چار پانچ وغیر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو حوالہ ملے گا آیت الکرسی مشہور صحابی رسول عبی بن کعب عبی بن کعب رسول انہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاخیات کرتے ہیں تو عبی بن کعب رسول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کے سب سے مشہور آیت کونسی ہیں تو عبی بن کعب عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ واللہ علم اللہ کو بہتر معلوم رسول عبی بن کعب سے رسول عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھا تو عبی بن کعب رسول عبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اللہ اس کے رسول بتا جانتے ہیں اللہ اس کے رسول کیوں بتا جانتے ہیں کیونکہ وہی کس پر آ رہی تھی رسول عبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ رہی تھی تو عبید بن کعب رسانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وس Batt Foundation نے فرمایا کہ آیت القرسی کے بارنا مطلعہ ہے کہ قرآن کے سب سے بہترین جو آیت ہے وہ آیت القرسی اب اس کے بعد آیت القرسی کے ذمہ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال رچا کہ قرسی سے مطلب کیا ہے قرسی سے مراد کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرسی کے ذمہ میں مثال دی عبید بن کعب رسانوں کو جو کہ تفسیر وغیرہ میں آپ کو ملے گیے پورا جو میں آپ کیوں واقعہ بتلا رہا ہوں ہے تفسیر ابنے کسیر پڑھیں گے یا دوسرے تفسیر وغیر آپ پڑھیں گے یا جو حدیث کے حوالے میں آپ کو دیا ہوں ہے ان تمام میں آپ کو ڈیٹیل آپ کو ملے گا عبداللہ ابنے عباس بسانے سے بھی روایت ہم کو مل رہے ہیں مثال طور پر سمجھنے کے لیے ہمارا آپ جو دیکھ رہے ہیں پہلا آسمان آج سائنس اتنی اڈوانس ہونے کے باوجود بھی چاند تک برحال پہنچے لیکن وہ جو آسمان ہم جو رات دن صبح و شم ہر دن دیکھ رہے ہیں کہ آسمان آپ کو نظر آ رہا لیکن آسمان یہ کتنی دوری پر ہے آج تک ابھی سائنس اتی ایڈوانس ہوئی ہے نیمال میں ہوئی ہے یہ پہلے آسمان اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں ہمارا پڑھیں گے وغیرہ تو پلانیٹس وغیرہ ہمارا پڑھیں ہیں جیسا کہ پلانیٹس ہے ماس ہے وینس ہے ارتھے وغیرہ ایڈ پلانیٹس پھر اس میں ستا رہے ہیں کتنے ستا رہے ہیں تقریبا ملینس آف جو ہے اس میں جو نا کئیوں لاکھوں یا کئیوں کروں جو ہے ستا رہے ہیں اور یہ پورے اس کو کہا جاتا ہے ایک گیلیکسی جس کا نام ہے ملکی ہوئے اب یہ جو سورج جو ہم ہمارے آپ کی لائف میں روزانہ جو سورج آ رہا کتنا بڑا سورج خالی اندازہ لائیے زمین اللہ کی اتنی بڑی ہے تو ایسے زمین جو اللہ کا جو سورج اللہ نے جو بنا ہے ایسے لاکھوں زمینیں ایک سورج میں سما سکتے جو ہمارے آپ کی جو اتنی بڑی زمین اللہ کی جس میں سیون کانٹینٹس ہے اتنا بڑا علاقہ اتنا بڑا ایریا ہے ایسے کئیوں لاکھوں زمین یا ارد ایک سن میں سورج میں سما سکتے اتنا بڑا لاکھا صرف سورج ہے پھر اس سورج سے بڑھ کر بھی اور بھی کوئی جو ہے پلانٹس بغیرہ ہے ہاں سائنس دسکور کر کے بڑھ کر رہے ہیں سورج کے جسے بھی اور کئیوں ایسے پلانٹس ہے ایسے سٹار سے جو ایسے کئیوں لاکھوں سورج اس میں سما سکتے یہ اتنے سارے پلانٹس ہے اتنے سارے سٹار سے اور اتنے سارے مخلوق ہے یہ تمام کے تمام کہاں پر ہے آپ بلیں گے جو پہلا آسمان ہمارا آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پورے جو اتنے پلانٹس ہے اتنے گالیز یہ پہلے آسمان کے اندر کی بات چریا بھی یہ پہلے آسمان جو ہمارا آپ روز دیکھ رہے ہیں ابھی کتنے ہائٹ پر ہے کتنی دور پر ہم کو نہیں مارا یہ پہلا آسمان اسی طریقے سے دوسرا آسمان تیسرا آسمان اس کے اندر جتنے مخلوق ہے تمام مخلوق عبداللہ ابن عباس صاحب فرماتے ہیں جو اللہ کی کرسی کے زمن میں آپ بتلاتے ہیں مثال دے کے سمجھاتے ہیں مان لیجئے اگر ایک ریگستان ہے ڈیزرٹ ہے بہت سارے ڈیزرٹ ہے ویسے تو اگر مان لیجئے ایک ڈیزرٹ ہے اور مان لیجئے آپ کے انگلی میں فنگرز میں ایک رنگ ہے اس رنگ کو آپ نے پھیکا تو رنگ بڑا رہتا ہے کہ ڈیزرٹ بڑا رہتا ہے ڈیزرٹ بڑا رہتا ہے آپ بلیں گے یہ انگوٹی تو کہاں کھو گئی کہاں گم جائے گی ان کو پتا بھی نہیں چلے گا کیونکہ ڈیزرٹ اتنا بڑا ہے تو نبی صاحب فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی جو کائنات ہے جو اتنی بڑے گیالک جیسے اتنے سارے مخلوق ہے اللہ کی کرسی کے سامنے یہ پوری کائنات ہے کہ انگوٹی کے مانیندے بلکہ اتنی بڑی جو کرسی ہے اس کے سامنے مخلوق کے اتنے سارے چیزہ کے انگوٹی رنگ کے مانیند بھی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر اس کے بعد ڈسکرپشن یا جو ابھی ختم نہیں ہوا بات نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ کے عرش کے سامنے یہ کرسی کا کیا مقابلہ ہے جو کرسی جب اللہ کے پہو رکھنے کی جگہ ہے خلی تو عرش کے مقابلے میں یہ جو پوری روایت ہے اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کی مخلوق میں کیا کرسی سب سے بڑی مخلوق ہے نہیں اللہ کی مخلوق میں جو اللہ نے جس کو پیدا کیا جس کو بنا ہے سب سے بڑی جو مخلوق ہے اللہ کی وہ اللہ کا عرش ہے یہ پھر تو اس عرش کے مقابلے میں کرسی کی کیا کمپاریشن کیا حیثیت ہے نبی صاحب فرما رہے ہیں یہ اللہ کے عرش کے سامنے میں یہ ویسی عرش کا ڈیزرٹ کی طرح جو ایک کمپاریشن ہے اور اللہ کی کرسی پھر عرش کے سامنے ویسی چھوٹی انگولی کے مانی تھے اس عرش پہ اللہ سماتا قائم ہے اللہ سماتا واضح طور پر قرآن میں فرماتے ہیں الرحمن الرحش اس طوا اللہ سماتا عرش پہ قائم کیا اپنے آپ کو ہر جگہ نے اللہ سماتا اپنے آپ کو عرش پہ قائم کیا تو یہ جو حدیثیں وغیرہ جو میں آپ کو حوالے دیا ہوں ابن خزیمہ وغیرہ پھر جو ہے نا بہنخی وغیرہ میں یا پھر جو ہے نا بہت سارے اور بھی حدیثی کتابوں میں نبی صاحب ہم فرماتے ہیں جو ساتھوے آسمان کے اوپر جو میں نے حوالہ دیا تھا سیل بخاری بک آف ورنے صاحب اللہ سماتا کتاب و توحیر وغیرہ جب پڑھیں گے تو ساتھ ہزار کے اوپر حدیث پڑھیں گے تو اللہ کے جو جنت کے جو درجات ہیں سو درجات یہ ساتھوے آسمان کے اوپر پھر جنت کے درجات ہیں بھی ایک درجہ ایک لیول دوسرا تیسرا چوتھا پھر ایک درجہ سے لے کر دوسرے درجات کے درجہ لیول کے پیش میں کتنا فاصلہ ہے پانچ سو سال کا فاصلہ ہے بھلکہ فرماتے کتنے سال کا پانچ سو سال ایسی پانچ سو پانچ سو درجہ تک پہنچیے آپ سو درجہ دینے کے سب سے آلہ درجہ کوئی سا ہے جنت کا جنت الفردوس اس کے اوپر نبی صاحب ہم فرماتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے پھر اس کرسی کے اوپر پانی ہے پھر اور پھر یہ کرسی اور پانی کے درمیان پھر وہی پانسو سال کا فاصلہ ہے اس پانسو سال کے فاصلے کے بعد پھر اللہ کا عظیم جو سب سے بڑی مخلوق عرش اللہ کی وہاں پر اور پھر عرش کو تھامے فرشتوں کے بارے میں ہم کو ان احادیث میں ڈسکرپشن آ رہا ہوں ان کے بارے میں ہم کو پتا چلا کہ اللہ کے وہ جو پھر فرشتے کتنے بڑی مخلوق ہوں گے نبی صاحب ہم فرماتے ہیں ابو دہود بغیر آپ پڑھیں گے حدیث نمبر 4727 نبی صاحب ہم فرماتے ہیں وہ جو عرش کے جو تھامے فرشتے ہیں اتنے بڑے فرشتے ہیں کان کی لوبی سے لے کر کاندے تک جو ان کا فاصلہ ہے اتنی عظیم وہ بھی فرشتے ہیں کہ سات سو سال لگ جائیں گے اتنے بڑے خالی فرشتوں کا خالی خانہ ہے ایسے فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے اور پھر سب سے بڑی جو مخلوق ہے اللہ کا عرش ہے جس کے پر اللہ سماتا خواہے تو یہ جو آج کا عنوان تھا اللہ کہاں پر ہے ہم کو قرآن کے روشنی میں احادیث کے روشنی میں یا پھر صحابہ کا عقیدہ کے روشنی میں یا پھر امام بغیرہ کے جو ہے ان کے جو ہے خول کے روشنی میں یا پھر عام فطرت جس کو کہا آتا ہے اس فطرت کے بھی ایک تو آپ کو باتیں بتایا تھا مثال کے طور پر یہاں پر معصوم بچے بیٹے میں یا دیکھنے والے ہو سکتے ہیں بہت سارے جو ہے لوگوں کے معصوم بچے ہوں گے ان بچوں سے پوچھے کہ دعاوں میں آپ لوگ ہاتھ کہاں اٹھاتے کہاں اٹھاتے ماں ہاتھ دعاوں میں کہاں اٹھاتے دعاوں میں آپ ہاتھ کیسے اٹھاتے کہاں اٹھائیں گے آپ دعاوں میں اگر بچوں سے پوچھیں گے ہاتھ کیسے اٹھائیں گے کیا ایسے اٹھائیں گے یا پھر ایسے اٹھائیں گے پیچھے یا زمین کی طرف نشہات کریں گے آپ بلیں گے کوئی بھی بچہ آگار ہے جس کو آپ نہیں بھی سکھایا تو دعاوں میں جو اب ہاتھ یہ اوپر اٹھائے گا کیونکہ اس کے فطرت میں کہ اللہ ہر جگہ نے بھلکہ اللہ آسماناتہ آسمانوں کے اوپر جیسا کہ آپ کہتے ہیں بھی ہر ایک سچ بلنا فطرت میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہر انسان کے فطرت میں اچھے چیزوں کا ساتھ دینا ہر انسان کے فطرت میں ویسے دعاوں میں ہاتھ اٹھانا ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے بچے کے فطرت میں اور ایک مثال سمجھنے کے لئے آپ اگر غور کریں گے اس روم میں بھی کیمرہ لگاوا ہے ریکارڈنگ کے لئے کوئی غلط حرکت نہ کرے کوئی غلط نظر نہ کوئی غلط چیز نہ کرے تو کہاں لگاوا ہے کیمرہ زمین پہ لگاوا ہے یا سائٹ ٹیبل کے لیچے لگاوا ہے یا دیوالوں کے پیچھے لگاوا ہے کھڑکے پیچھے لگاوا ہے کہاں لگاوا ہے کیمرہ آپ بلیں گے سب سے اوپر جہاں سے سب پہ نظر رکھی جا سکتی ہے ویسی جگہ پر کیمرہ لگا ہے یا جس چورستے پہ جائیں جس مقام پر جائیں یا جس سپر مارکٹ پہ جائیں ائرپٹ بغیرہ پہ جائیں آپ بلیں گے اس کیمرے پورے اوپر کے اوپر اتا ہے کیوں اوپر سے ہر ایک پہ نظر رکھ سکتے آپ نیچے کریں گے تو کہاں سے رکھ سکتے اتنے عظیم اللہ سبحانہ طرح کے بارے میں جو آسمانہ کے اوپر عرش کے اوپر لوگ کریں کہ ہر جگہ موجود ہے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی رائی کا دانہ لوں ہاتھ میں اور کوئی کہیں کہ آپ اس میں جا سکتے کہ آپ بلیں گے میں کیسے جا سکتا ہوں بھئی چھوٹا رائی کا دانے کا برابر بھی میں اتنا بڑا ہوں کہ رائی کے دانے کی اس میں نہیں جا سکتا ہوں میں رائی کے دانے میں تو ہمارا آپ سمجھ رہے کہ اتنا جو عظیم جو اللہ سبحانہ طرح اللہ کا عرش کی تازی میں وہ ذات پھر کیسے ہوں گے کیا وہ ہر جگہ کہاں سے آ سکتے آیت القرصی جو ہمارا آپ پڑھتے ہیں بہت سارے فضلتہ ہیں سورہ بخرا کے اندوں میں دو سو پچھپن اللہ سبحانہ طرح وہاں پر ایک جو لفظ وہاں پر فرما رہے ہیں کہ تو اللہ سبحانہ طرح ہمارا آپ پر فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ طرح کا جو علم ہے وہ علم ہر چیز کو کہنا ہوئے ہیں وسیعہ کرسی و سماواتی والا ارزبور اللہ سبحانہ طرح اللہ سبحانہ طرح کا علم اور اللہ کی کرسی جو ہر جگہ پھیل یعنی کہ ہر چیز کے اوپر نالج ہے اللہ نوز ایوریتنگ یعنی کہ یہ اوپر ہے اللہ سبحانہ طرح اس باستے ہر چیز کو اللہ سبحانہ طرح جان سکتے ہیں اللہ کا علم ہے وہ جو ہر چیز کو جو جاننے والا ہے اللہ سبحانہ طرح تو بات واضح ہو گیا اللہ سبحانہ طرح کہ ہر جگہ موجود نہیں ہے بلکہ فطرت بھی ہمارے یہی کہتی ہے فطرت میں بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ طرح ساتھوے آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہے اور یہی بنیادی جو سوال ہے کسی مسلمان کے بارے میں جانے کبھا مسلمان کا اقیدہ جانے کے لیے جو کہ nimثیٰ آسم کے دور کے لیے nimثیٰ آسم کے دور میں جو کہ nimثیٰ آسم ہمارے آپ کے لئے اسوا ہے یہ پیمانہ تھا ایک ریڈیریا تھا کہ کسی کے اقیدے کے بارے میں جانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ طرح کہاں پر ہے اور اللہ سبحانہ طرح آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سماتا کے زمن میں جو ہم نے اپنے جو باتیں سنی اللہ سماتا توفیق دے کہ ہم اور آپ بھی اس پر سنیں عمل کریں اور دوسرے والوں کو بھی بتلانے والے ہم بنیں اور جو ایمان وغیرہ کے زمن میں جو میں نے اصول وغیرہ بتلایا ہے اس اصول کو ہم جو سمجھا لے بنیں اور اللہ سماتا ہمارے آمال کو جو ہے قبول کر لیں اور ہمارے عقیدے کو درست کر دیں اور عقیدہ ہمارا وہی جو اللہ سماتا کر دیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلایا ہے یا پھر صحابہ کا جیسا عقیدہ تھا اللہ سماتا ہم کو یہ بیسے عقیدہ اللہ بنا دے آمین وآخر درحمد اللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر تو یہ تھے جناب فہیم اقبال صاحب جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم سب کو اللہ کا مقام قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہترین انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اب ہم سوال و جوابات کی نششت کو شروع کرتے ہیں پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا آپ نے سوال کیا کہ انوان کے دوران میں نے ایک لفظ استعمال کیا جو ہمارے آپ کے لئے اصول ہے ایمان کے رکون کے زمن میں ہم ہمیشہ اصول کو یاد رکھیں کہ جو جیسا بولا یہ کہیں پر کتاب میں آگیا کہیں پر پیپر میں آگیا یا کہیں پر کسی سے سن لیے یا کوئی ٹی وی چینل پر دیکھ لیے یا یوٹیوب پر دیکھ لیے ہم تو بنیادی اصول یاد رکھیں اصول ہمارے لئے یہ نہیں ہے کہ کوئی ضعیف شخص بول دیئے تو ان کی بات ہم لے لیں یا کوئی وائیڈ جبیوالا گر ہے تو بولے تو ہم لے لیں یا پھر جو ہے نا بہت جو ہے لمبی داڑی والا ہے تو اس کی بات لے لیں ہمارے آپ کے لئے اصول یاد رکھیں کہ ایمان کے جو رکون ہیں اللہ پر ایمان یا آخرت پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان رسول ہم پر ایمان یا تقدیر پر ایمان یہ چھے چیزوں کے بارے بنیاد یہ لفظ یاد رکھیں کہ توقف یہا ہے یعنی اللہ نے جیسے نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا ہم اور آپ اتنا ہی ایمان رکھیں اتنا ہی سمجھ جالے بنیں نہ ہی اس میں کچھ اضافہ کریں نہ ہی اس میں کمی پیش کریں یعنی کہ آئڈ بھی ہم نہیں کریں گے اور ڈیلیڈ بھی اس میں نہیں کریں گے توقف یہا ہے سورے نور آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور سماواتی والارج اس آیت کا ترجمہ کر کے اسے سمجھائیں گے سورے نور آیت 35 جزاک اللہ خیرن اپنے ایک آیت کا حوالہ دیا جو عام طور پر ایک معاشرے میں ایک ایسا بدعقیدہ پھیلاوا ہے اس آیت کو لے کر غلط ترجمہ کر کر آیت کیا ہے سورے نور کے آیت 35 میں اللہ سماواتا فرماتے ہیں اللہ نور سماواتی والارج عام طور پر ترجمہ کرنے والے بھی ترجمہ کیے ہیں اگر آپ گوھر کریں گے آپ پڑھیں گے کہ اللہ روشنی ہے نور ہے اس کا مطلب اللہ لائٹ ہے نور ہے اللہ یہ عقیدہ دیکھیں ہمارے لئے بنیادی جو ہے بات جساکہ میں نے انوان میں کہا تھا کہ ہمارے لئے اللہ نے کیا فرمایا ہے نبی صاحب نے کیا فرمایا حدیث میں یا صحابہ کا عقیدہ اگر آپ تفسیر وغیرہ پڑھیں گے تفسیر ابن کسیر وغیرہ پڑھیں گے دوسرے تفسیر پڑھیں گے تو ابن عباس عسانو فرما رہے ہیں اس آیت کی روشن میں تفسیر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نور سماواتی والارج سے مطلب نور سے مطلب وہاں پر مراد کیا ہے دیکھیں خوران کی آت یا حدیث وغیرہ ہے تو مراد کیا ہے مطلب کیا ہے اس کا صحابہ نے کیسے ایمان لائے صحابہ کیسے ایمان لائے سورے بخراہ تفسیر سنتیس میں اللہ ہم کوئی اصول دے رہے ہیں کہ صحابہ کیسے سمجھے تھے یہ بھی ہمارے لئے بنیادی عقید ہے گئے کے لئے ایک ذریعہ ہے تو عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں اللہ نور سماواتی والارج سے مطلب ہے کہ اللہ شروع کرنے والے ہیں اللہ is the originator of heavens and the earth بلکے پتلا رہے ہیں یعنی اللہ زمینوں اور آسمانوں ہم کوئی شروع کرنے والے کون ہیں اب یہ کون ہیں کون ہیں شروع کرنے والے اللہ سماواتی والارج تو اللہ is the originator تو اللہ نے وہاں پر جو نور سماواتی والارج کا لفظ استعمال کیا اس سے مطلب یا مراد صحابہ سمجھا رہے ہیں جو کہ صحابہ جیسے سمجھا تھے ہم کوئی ایمان لانا ہے صحابہ سمجھا رہے ہیں کہ تمام زمینوں اور آسمانوں کو شروع کرنے والے اللہ سماواتی والارج امید کے جواب آپ کو واضح ہو گیا جزاک اللہ و خیر اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا السلام علیکم علیکم السلام سو سردہ علیہ السلام ایراج پہ یہاں جانا جو اللہ تعالیٰ بورا وجود کے ساتھ دیکھے گا اچھا ایک مشہور سوال یا وہی معاشرے میں ایک مشہور بات جو بہت سارے لوگ اس میراج کے واقعے میں ایسے بہت سارے چیزیں جوڑ کر بتلایا تھے عام جو ہے معصوم جو ہے لوگوں کو معصوم پبلک کو تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے زمن میں بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا نبی سعظم دیکھا ہے یعنی کہ ایمان کے رکن میں سے بات آگئی ہے اللہ پر ایمان کے زمن میں کہ دیکھے تھے نہیں دیکھے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین سو سینٹیس یا صحیح مسلم جل نمبر ایک حدیث نمبر تین سو اکتالیس تھری تھٹی سیون یا تھری فورٹیون سب سے پہلے جو روایت ہے ابو دردہ رسالہ انہو سے ہیں ابو دردہ رسالہ انہو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس میراج کی رات میں اس میراج کے واقعے میں جو ہم سنے ہیں کیا آپ نے اس رات میں اللہ سے تحت ملاقات کی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مجھ سے کہ میں نے اللہ کو اس رات میں نہیں دیکھا ہے میرے اور اللہ کے درمیان نور یعنی کہ روشنی کا پڑ دیا تھا میں نے تو اللہ کو نہیں دکھا قرآن کی آیات آپ دیکھیں گے سورہ شورہ سنبر فورٹی ٹو آت میں ففٹی ون میں اللہ اس محطا فرما رہے وحی کے زیمن میں کہ اللہ کے لئے زیبانی ہے اللہ کے لئے زیبانی ہے کہ کسی مخلوق سے بات کریں سوائے تین ذریعے سے یعنی کہ اللہ کسی جو یعنی کہ پیغمبر پر پیغمبر پر جب وحی کرتے ہیں تو تین ذریعے ایک فرشتے کے ذریعے ایک پردے کے پیچھے سے تو پردے کے پیچھے سے اللہ نے بات کے اور محمد صاحب سے جو بھی جو ہے سلا وغیرہ کے بارے میں نبی صاحب کو تحفہ دیں بات واضح ہوگی عیشہ رسانہ اور ایک جو روایت ہے صحیح مصیم حدیث نبت ثری فٹی ون وغیرہ پڑھیں گے تو عیشہ رسانہ انہاں سے ایک تابعی مسروخ اس حدیث میں نام آ رہا ہے مسروخ تابعی سوال پچھرے کہ اے میری ماں اے محط المومنین عیشہ رسانہ ہم کو بتلائیے کیا اس میراج کی رات میں محمد صاحب اللہ کو دیکھے ہیں کیا تو عیشہ رسانہ فرماتی ہے کہ آپ کے سوال اس سوال پر میرے آنکھ پر کانٹے آگئے جس کسی نے یہ کہا کہ محمد صاحب نے اللہ کو دیکھا ہے سرات کو گویا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے کیونکہ محمد صاحب نے میرے داریکٹ پہنے پوچھا ہے تو ابھی صاحب نے فرمایا کہ میرے اور اللہ کے دیرے میں نور کا پردہ اور پھر خوران کے آپ نے اس حدیث پڑھیں گے آپ سورہ انام کی آتنم پر ایک سو تین تلاوت کریں کوئی نظر اللہ کو دیکھ نہیں سکتی اس قرآن کے آیت کی اپنے تلاوت کی اس حدیث میں ہم کو حوالہ ملے گا کہ بات واضح ہو گئی کہ محمد صاحب نے اللہ کو اس رات میں نہیں دیکھا اور پھر دوسری حدیثیں ہم کو مل رہے ہیں سعی بخاری وغیرہ ساتھ ہزار کے پر حدیثیں پڑھیں گے نبی صاحب فرماتے ہیں مجھے صحابہ کے درمیان کہ کیا تم چاند کو دیکھ سکتے ہو صحابہ نے کہا کہ ہم بلکل چود بھی کہا جائیں اس کو کہا جاتا ہے فل مونڈے تو نبی صاحب فرماتے ہیں تم جیسے اس چاند کو واضح طور پر دیکھ رہے ہو اللہ کو تم جو جنت میں جائیں گے جنت میں اللہ کا دیدار ایسے ہی واضح طور پر کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اللہ کا دیدار کرنے علیہ بنا دیگر ہم یہ دعا کریں گے تو باخر کے سارے مرنے ہمارے آپ کے لئے حسن ہوئے گئے اللہ کو دیکھنے والے مطلب ہم جنت کو جانے والے بن جائیں گے انشاءاللہ امید کے سوال کا جواب مل گیا جزاک اللہ خیر اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر جاندار چیز پر اللہ ہے خرورہ روشنی میں اس کا واضح کریں دیکھیں جسا کہ میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اللہ کے ذیبن میں تو یہ علم توخیف یہا ہے جیسا کہ اللہ نے نازل کیا جیسا کہ صحابہ نے بتا مثال کے طور پر آپ نے سنا ہے کہ بھئی کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالی فلاں مخلوق میں فلاں انسان میں فلاں جگہ پہ فلاں جانور میں نوز بللہ عام طور پر یا ہر کنکر میں سمائے ہیں نوز بللہ جیسا کہ میں نے کہا تھا اب یہ اختلاف کی بات ہے کوئی بہت ساری کوئی برا کے یہاں پر ہے کوئی برا کے وہاں پر ہے کوئی برا کے فلاں چیز میں تو اختلاف اگر جو ہے آ جائے کسی بات میں تو اصول میں نے آپ کو بتلایا تھا عنوان میں سورہ نیسا نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اگر تم واقع اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں بلی بر اگر ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں تو فوری پلٹ کر آخرے دیکھو کہ اللہ اس کے رسول نے کیا کہا ہے تو اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق کے درمیان نہیں ہے بلکل ایسی کوئی بات اللہ نے فرمائی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ تحاصل نمبر 20 آرات نمبر 5 میں اللہ نے واضح طور پر کہا الرحمن الرحیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث وغیرہ میراج کے واقعے کی دلیل وغیرہ میں نے بتلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا آسمانہ کے اوپر تھا کیونکہ اللہ سماتا آسمان کے اوپر عرش کے اوپر تھے اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لئے گئے تھے امید کے بعد جو ہے آپ کے بازے ہو گئے جزاک اللہ و خیر ایک آخری سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا بھائیوں کی جانب سے ایک سوال آیا ہے کہ سنا ہے اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا اور یہ بھی سنا ہے کہ فیلحال پانی پر تو شیطان کا عرش ہے تو اس پر آپ کچھ سمجھائیے جی 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 ابن خزیمہ وغیرہ کی حدیث کا حوالہ صفحہ نمبر ایک سو پانچ یا پھر بحق کی حدیث کا حوالہ یعنی کہ حدیث صفحہ نمبر چار سو ایک وغیرہ پڑھیں گے یا پھر عبود وغیرہ کی حدیث وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں نے واضح طور پر کہا کہ جو آسمانہ کے اوپر جنت کے درجات ہیں اس درجات جو جنت کے درجات ہیں یعنی کہ سو درجات ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درجے کی جو جنت ہے جنت الفردوس کے دوا گا اور اس کے اوپر پھر کھرسی کھرسی کے اوپر پھر پانی پانی کے اوپر اللہ سبحانہ کا عرش پانی کے اوپر اور عرش کے درمیان پھر فاصلہ کتنا ہے تقریباً پانچ سو جو ہے سال کا فاصلہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ روایتیں ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ کا عرش پانی پہ تھا پانی کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا عرش آسمانوں کے اوپر اللہ نے خیرم کیا تو بات واضح ہوگی کہیں پر بھی کوئی ٹکراؤ یا کوئی کونٹرکشن نہیں ہے اگر آپ حدیثیں پڑھیں گے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے آیت الکرسی کی تفسیر وغیر پڑھیں گے تو واضح ہے کہ اللہ کی جو سب سے عالی جو مخلوق ہے عرش ہے اور عرش وہ تمام چیزوں کے اوپر ہے واللہ واللہ جزاک اللہ خیر یہاں ہم سوال و جوابات کی نشیش کو ختم کرتے ہیں میں چند چھوٹے اعلانات کرنا چاہتا ہوں پہلا جس طرح سے آج آپ نے ہمارا invitation message اور IVR call کے ذریعے سے حاصل کیا ہے اسی طرح ہر سنڈے آپ کو invitation message اور IVR call آئے گا جس میں آپ کو سنڈے پروگرام کے details حاصل ہو جائیں گے دوسرا علی فانڈیشن کے ہفتہ باری پروگرام کے updates آپ کے registered mobile numbers پر send کر دیے جائیں گے اگر آپ علی فانڈیشن کے updates یعنی Islamic messages, Islamic posters اور Islamic short video clips اپنے whatsapp پر receive کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا نام اور area 9700 303 208 اس نمبر پر send کر سکتے ہیں اور خواتین اپنا نام اور area 8125 303 208 اس نمبر پر send کر سکتے ہیں تیسرا انشاءاللہ 18 نومبر 2018 کو یعنی اگلے سنڈے بعد مغرب جناب آزم عمری صاحب کا بیان رہے گا با انوان حسی اور مزاق کی شرعی حیثیت اس انوان پر ان کا بیان رہے گا چوتہ Islamic memory cards کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا علی فانڈیشن میں تین Islamic memory cards sale کے لئے رکھے ہیں پہلا ہے Islamic memory card for kids دوسرا ہے Islamic memory cards card for women اور تیسرا ہے Islamic memory card جو کہ different speakers کا ہے اگر آپ ان memory cards کو خریدنا چاہتے ہیں تو Islamic foundation کے front office سے خرید سکتے ہیں یا پھر ہمیں call کر کے بتا سکتے ہیں یا پھر ایک message drop کر سکتے ہیں پانچوہ آپ لوگ ہمارے دعوتی اسلاحی اور فلاحی کاس کے لئے تاؤن کرنا نہ بھولیں اور اگلے سنڈے پروگرام میں بھی شرکت کرنا نہ بھولیں اور اپنے ساتھ اپنے جاننے والوں کو بھی ساتھ لے آئے الحمدللہ جناب فہیم اقبال صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم سب کو بہترین انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کا مخام سے ہم کو واقف کروایا ہے میں جناب فہیم اقبال صاحب کا شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی عمرت دراز کرے آمین اب میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ محض اللہ ہی کی نزرت اور فضل و کرم سے یہ پروگرام کامیاب رہا اور آپ تمام ناظرین کا جو یہاں موجود ہیں اور جو اس پروگرام کو لائف دیکھ رہے ہیں سب ہی کا میں شکر گزار ہوں جزاک اللہ و خیر سبحانک اللہمہ و بحمدکہ اشہدو اللہ الہ اللہ انتا استخفیر کا واتوبو علیکم السلام علیکم